ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے آپ کو یہ بتا دے کہ 27 تاریخ کو ریلیز ہوا یہ ٹریلر 27 لے کر لگاتار آج بھی نمبر ون ٹرینڈنگ پر بنا ہوا ہے لگاتار 4 سے 5 دن تک نمبر ون کی ٹرینڈنگ پٹے کے رہنا ہاؤسول 4 کے ٹریلر کے لیے واقعی میشاندار بات ہے اور یہ درشاتہ ہے کہ فلم کے ٹریلر کو درشکوں نے کتنا زیادہ پسند کیا اب دوستو آپ کو بتا دے اس کے ایک مہینے پہلے یعنی کہ 27 آگست کو ریلیز ہوا تھا وار کا ٹریلر اور اس ٹریلر کو بھی درشکوں نے بہت دی پیار دیا تھا اور 27 تاریخ کو ریلیز ہوا وار کا ٹریلر پرتک اور ٹائگر کے دمدار ایکشن کے کارن ٹھوپ چلا سوشل میڈیا پر اس کو جم کر شیئر کیا گیا اور ٹریلر کو ایک پسند بھی کیا گیا لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ ایک مہینے کے بھیتر ہی وار کے ٹریلر کے ریکارڈ دھیرے دھیرے کر کے ٹوٹنے لگ جائیں گے جہاں دوستو ہاؤسفل فور کے ٹریلر نے توڑ دی ہے وار کے ٹریلر کے ریکارڈ اس کی پوری اپ ڈیٹ ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں دیکھو دیکھو تاکہ دوستو آنے والی ہر اپ ڈیٹ آپ تک پہنچیں سب سے پہلے اب دوستو بات کرتے ہیں ہاؤسفل فور کے ٹریلر کی دو چینل پر ریلیز ہوا ہاؤسفل فور کا ٹریلر ایک ہی لنگویج یعنی کہ ہکیول ہندی میں ہی ریلیز کیا گیا اور اس کو فوکسٹار سٹوڈیوز کے چینل پہ چار دن کے اندر 46 ملین ویوز حاصل ہوئے اور ساتھ ہی 1.3 ملین لائکس بھی اس ٹریلر کو ملے دوستو آپ کو بتا دے دوسرا یہ ریلیز ہوا ناڈیار والا گرینڈ سن پہ جہاں پہ ماتر 10 ہزار سبسکرائبر تھے لیکن ہاؤسفل کے ٹریلر کے بعد اس میں 2 لاکھ نبہ ہزار سبسکرائبر ہو گئے اور ٹریلر نے 11 ملین ویوز حاصل کیے اور ساتھ ہی ساتھ حاصل کیے رما کے دار لگ بگ 5 لاکھ لائکس یعنی کہ چار ہی دن کے اندر ہاؤسفل فور کے ٹریلر نے 1.7 ملین لائک اور 57 ملین ویوز حاصل کیے جبکہ دوستو آپ کو بتا دے وار کے ہندی ٹریلر نے ایک مہینے کے اندر یعنی کہ ایک مہینے چار دن کے بعد 78 ملین ویوز اور 1.5 ملین لائکس ہی حاصل کیے ہیں ایسے میں ہاؤسفل فور کا ٹریلر جس گتی سے آگے بڑھ رہا ہے آنے والے 6 سے 7 دنوں میں وار کے ٹریلر کو پچھاڑ دے گا حالانکہ وار کا ٹریلر تمیل تیلکو لینگویج میں بھی ریلیس کیا گیا جہاں پر اس کو 6-6 ملین ویوز ملے یعنی کہ پھر بھی اس کے ٹوٹل ویوز ہوتے ہیں 90 ملین وہ بھی ساری لینگویج ملا کے جبکہ ہاؤسفل فور کے اول ہندی لینگویج میں ہی چار دن کے اندر 57 ملین ویوز حاصل کر گئی اس سے پتہ لگتا ہے کہ وار کا کریس تو ہے لیکن ہاؤسفل فور کا شاید اس سے بھی زیادہ دیوالی کے موقع پر ریلیس ہونے والی ہاؤسفل فور کے اندر نظر آنے والے ہیں اکشی کمار، بابی دیول، ریتیش، دیش مکھ اور کرتی سرنگ، کرتی خربندہ، پوجا ہگڑے جبکہ دو اکٹوبر کو ریلیس ہونے والی وار کے اندر ریتک اور ٹائگر کی ڈریم جوڑی کے ساتھ وانی کپور ہمیں دکھائی دیں گی تو دوستو یہ تھا ہاؤسفل فور ورسز بور کا ٹریلر اپ ڈیٹ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور سبسکرائب کرنے دیکھو دیکھو تاکہ آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچیں سب سے پہلے موسیقی